ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں شکریہ رجل جی پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کو گبر سنگھ سے ڈر لگتا ہے یہ گبر سنگھ وہاں کا ایک بڑا ڈکیت ہے جس کے خفزے میں پاکستان کے سندھ کا ایک بڑا علاقہ ہے اس کے ڈر سے پورا علاقہ کامتا ہے ایسی جگہوں پر صرف ڈاکوں کا قانون چلتا ہے یہاں کوئی باہری شخص جانے کی حمت بھی نہیں کرتا یعنی پولس سے لے کر پی ایم تک کوئی نہیں جا سکتا ایسا صرف عمران کے پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے پاکستان میں گبر کی ٹیرر پر دیکھئے آج کی یہ سپیشل رپورٹ پاکستان کے سندھ کا یہ ویڈیو ایک بولیٹ پروف گاڑی کے اندر ریکارڈ کیا گیا اس گاڑی میں چار پولس والے اپنی جان بچانے کیلئے چھپے ہوئے تھے اور اب پورا پاکستان یہی ویڈیو دیکھ رہا ہے باہر ڈکیتوں کا پورا گینگ ہے جو لگتار فائرنگ کر رہا تھا ڈکیتوں نے زمین پر گڑھا خود کر مورچہ بنا لیا تھا اور وہیں سے وہ لگتار فائرنگ کر رہے تھے انٹی ائرکراپٹ گن سے بھی گولیاں چل رہی تھیں اور انہی گولیوں نے بولیٹ پروف گاڑی کو بھی چلنی کر دیا اور اس کے بعد اس گاڑی کا پورا سسٹم جام ہو گیا وہ ایک خدم آگے بھی نہیں بڑھ پائے جس بولیٹ پروف گاڑی کو پولس والے اپنی جان بچانے کی گارنٹی مان رہے تھے وہ ہی ان کا تابوت بن گئے پولس کی دوسری ٹیم سے بھی انہیں کوئی مدد نہیں ملی واکی ٹاکی بھی کام نہیں کر رہا تھا دکایت اور قریب آ رہے تھے ان کا حملہ اور تیز ہو رہا تھا تب ایک پولس آفیسر سجاد چانڈیو نے اپنا آخری ویڈیو بنا کر پولس گروپ میں شیئر کیا ویڈیو کو بناتے سمجھ بھی دکایت گولیاں برسا رہے تھے یہ ویڈیو دیکھ کر دوسرے علاقے سے پولس آئی ان کو ریسکیو کیا لیکن تب تک ان کے تین ساتھیوں کی موت ہو چکی تھی پاکستان کی پولس جان بچا کر بھاگ گئی اور پولس کی بکتربند گاڑی پر دکایتوں نے قبضہ کر لیا ہوا میں ایک اے فورٹی سیون رائیفل سے فارنگ کر کے جیت کا اعلان کر دیا گیا اور پھر بولٹ پروف گاڑی میں آگ لگا کر انہیں برباد کر دیا گیا سندھ کے اس علاقے میں پاکستان کی سرکار کا نہیں بلکہ سردار تیگو خان کا حکم چلتا ہے ڈکیتوں کا یہ گینگ پولس والوں سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کے بعد لے پولس اکثر انہیں جان بچانے کے لیے مورچہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے ڈکیتوں کے پاورفل ناملے کا ثبوت پولس کی اس بولٹ پروف گاڑی پر دیکھئے اس کے بختر میں کئی گولیوں کے نشان دیکھ رہے ہیں انہی گولیوں سے پولس والوں کی موت ہو گئی ایک اے فورٹی سیون کی غاتک گولیوں کا اس گاڑی پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن انٹی اےرکرافٹ گن کی گولیاں اس کے فولات کے آر پار چلی گئی یہ گن دو کلومیٹر کی دوری تک نشانہ لگا سکتی ہے اور سیب سات سیکنڈ میں چھے سو راؤنڈ فائر کر سکتی ہے سندھ کے ڈاکوں کے خلاب پچھلے چھے دنوں سے آپریشن چل رہا ہے تیس مائی کو سندھ میں یہ اٹیک ہوا اور جب اس انٹی اےرکرافٹ گن اور سجاد چانڈیوں کی بیبسی ویڈیو سامنے آیا تب جا کر پورے پاکستان کو اس خبر کا پتہ چلا اور یہ خبر نیشنل میڈیا کی ہیڈلائن بن گئی اب سندھ پولیس کے آپریشن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں سوال ہے کہ ڈاکیتوں کی گولیاں پولیس کی بکتربند گاڑیوں کے آر پار کیسے چلی گئی سندھ پولیس کا دعوہ ہے کہ انٹی اےرکرافٹ گن کی فائرنگ اور راکٹ لانچر سے کوئی بھی بکتربند گاڑی نہیں بچ سکتی اور پولیس شاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کے پاس سامان کی تو یہ حالت ہے کہ بکتربند گاڑیاں بھی ہو ہیں جن کو گولی پار کرتی اور ایک بچارہ بارا اہلکار شہید ہو جاتا ہے آپ کے پاس ضروری سازو سامان ضروری آلات ہی نہیں ہے ایک بات تو یہ کہ کیوں نہیں ہے دوسرا یہ کہ آلات اگر آپ کے پاس نہیں تھے تو پھر آپ نے اس آپریشن میں پولیس کو جھوکائی کیوں جہاں تک بات ہے سازو سامان کی یہ تو آپ کے پاس ایسا سامان ہوتا ہے جو پولیس کے پاس نہیں ہوتا وہ آپ مدد کے طور پر کبھی ایجنسی سے لیتے ہیں کبھی فیڈل گورنمنٹ سے لیتے ہیں کبھی فیڈل اداروں سے لیتے ہیں جہاں تک ہتھیاروں کی بات ہے سندھ پولیس is very well equipped گھٹنا بڑی ہے پاکستان شرمندہ ہے اس لیے سندھ کے شکار پور میں ڈکیتوں کے صفائے کا آپریشن چل رہا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں بھی انہیں بولٹ پروف گاڑیوں کا استعمال کیا گیا جو ڈکیتوں پر پہلا حملہ کرنے میں فیل ہو گئی تھی آج سات سو پولیس والوں کی ایک ٹیم نے ڈاکوں کے دو سو سے زیادہ ٹھیکانوں کو جلا دیا ان کے قبضے کی زمینوں کو چھوڑایا گیا یہاں کرفیو بھی لگا دیا گیا تاکہ کوئی ڈاکوں بچ کر بھاگنے نہ پائے نگرانی کے لیے یہاں چیک پوسٹ بنائے گئے اور یہاں کے کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں سالوں بعد پولیس پہنچی ہے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس آپریشن میں دو پولیس اہلکار اور ایک فوٹو گرافر جو ہے شہید ہو چکے ہیں چھ پولیس اہلکار زکمی ہوئے ہیں یہ آپریشن جو ہے بارہ مگویوں کی بازیابی کے لیے شروع کیا گیا تھا اس آپریشن کی قیادر ڈی آئی جی لارکانہ ناصر آفتاب کر رہے ہیں اور اس آپریشن کے دوران چھ مگویوں کو بازیابی کرایا گیا ہے اس دوران شہادتیں بھی ہوئیں ہیں پولیس اہلکار زکمی بھی ہوئیں ہیں اس کے باوجود بھی یہاں پر پولیس جو ہے بڑے جوش و جذبے سے جو ہے کام کر رہی ہے ان ڈاکوں کا صفائیوں کے لیے ان کی خاتمیں کے لیے کام کر رہی ہے ہمارے کو سہولت ہو یا نہ ہو ہم بالکل لڑیں گے آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے بلکل شہادت ہمارا مقدر ہے ہم برتی شہید دونے کے لیے ہوئیں لیکن ہم اپنے جوانوں کا بدلہ انشاءاللہ ضرور لیں ڈکایتوں کے ساتھ ان کے ہیڈکوارٹر پر بھی پولیس پہنچ گئی پولیس میں کراچی سے سردار تیغو کان اور اس کے دو بیٹوں کو گرفتار کر لیا ڈعویٰ ہے کہ سردار تیغو کان ہی سندھ کا گبدر سنگ ہے اب اس پر 23 مئی کے آپریشن میں مارے گئے تین پولیس والوں کی حتیہ کا مقدمہ چلے گا شکار پر میں تیغو کان کے اشارے پر ہی ڈاکو نے پولیس پر انٹی ائرکرافٹ گن اور راکٹ سے حملہ کیا تھا برسہ برس سے ہم یہ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں کہ ڈاکو کچھے کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں وہ اغوا کرتے ہیں پھر آپریشن ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے وہاں پر ڈاکو کی خبریں آنا بند ہو جاتی ہیں مگر پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب صاحب موجود ہیں ناصر صاحب کیا صورتحال ہے وہاں پر ڈاکو کے پاس جو level of weaponry موجود ہے جو جنرلی آرمیز کے پاس ہوتی ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے بڑا gradually and slow move کرنا ہوتا ہے سردار تیغو کھان جیسے ڈاکو کا ٹیرر ختم کرنے کے لیے operation clean up launch کیا گیا ہے پر سندھ کی یہ سمسیا سالوں پورانی ہے سال 1980 میں راشتبتی زیاول حق نے سندھ میں ڈاکووں کو کچلنے کی کھونی چھوٹ دی تھی یہاں یہ گینگز مرڈر سے لے کر وصولی اور اپرنر کا دھنڈا چلاتے ہیں پچھلے سال کی ایک ریپورٹ کے مطابق سندھ کے cabinet منتری اور اپرادیوں کے بیچ ایک گڑجوڑ کا کھلاسہ ہوا ماملا بڑے نیتاؤں سے جڑا تھا اس لیے آگے جانچ نہیں ہوئی ڈکایتوں کو اس علاقے میں جنگلوں کا بھی فائدہ ملتا ہے وہ crime کر کے اس میں گائب ہو جاتے ہیں اور یہاں کے بیانوں سے اپنا گینگ چلاتے ہیں خود ان اناثر سے تنگ ہیں بیدار ہیں ہماری پوری کشمور کی عوام شکارپور کی عوام ان مسائل میں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ہم اس چیز کو ہائلائٹ بھی کرتے رہے ہیں لیکن اب بات اور جو پانی ہے پل کے اوپر گزر چکا ہے علاقے میں کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور نیتے شہریوں پر بارد آتے ہیں نیتے پولیس والوں پر بارد آتے ہیں اس کو ختم ہونا ہے ایک طرف پولیس کا آپریشن چل رہا ہے دوسری طرف دکھائیتوں کو سنگرکشن ملنے کا دعویٰ ہے اس لیے پورے آپریشن پر ہی سوال کھڑا ہو گیا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف کیمرے پر ایکشن دکھایا جا رہا ہے لیکن زمین پر کوئی کام نہیں ہو رہا یہ بتائیے کہ اگر ڈی آئی جی صاحب وہاں پر نہیں ہیں ایس پی صاحب وہاں پر نہیں ہیں تو پھر کیا آپریشن ہوگا اور یہ بتائیے کہ کوئی واقعتاً کوئی آپریشن ہوا کسی ڈاکو کو مارا گیا آپ نے کسی کی باڈی دیکھی یا یہ سارا ایک میڈیا پر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پاکستان میں ڈاکو کے حملے کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے ڈیرہ گازی خان میں بھی ڈاکو نے حملہ کیا ڈکایت اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے علاقے میں آنے کے لیے بھی نیتا ریکویسٹ کرتے ہیں اور اجازت ملے تب ہی داخل ہوتے ہیں ایسے پاورفل ڈکایتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان خود آگے آگئے پولیس کچھ نہیں کر پا رہی اس لیے یہاں پر پیرا ملٹری فورس یعنی رینجرز کو لگایا جائے گا مجھے ایک بڑی خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکووں نے بڑا کچھ ظلم کیا ہے آپ کے علاقے میں کوئی انہوں نے ویڈیو بھی اتاریا بڑا ظلم کر کے کسی غریب پہ ہمیں اگر پولیس چوکی لگانے پڑی وہ لگائیں گے یہاں اس ایریا کے اندر لیکن اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا ان ڈاکووں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے پر ظلم کرتے رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں جاتے ساتھ ہی رینجرز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں اس میں کپتان صاحب ہمیشہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کی سرکار بنے تین سال بھی چکے ہیں اتنے دنوں تک پاکستان میں سردار تیگو خان جیسے ڈاکو آرام سے اپنی سلطنت چلاتے رہے ان پاورپل ڈاکو پر عمران بھی کتنے دن سکتے دکھا پائیں گے یہ بتانا مشکل ہے خان صاحب نے ڈاکووں کے خلاف میدان عمل میں آنے کا اعلان کر دیا اللہ کی پناہ تو باستغفار خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ڈاکووں کو نہیں چھوڑوں گا مطلب کوئی خدا کا خوف کرے آپ نے پچھلے والے ڈاکووں کو کونسی سزا دے دی میرے بھائی خبر ادوری ہے یہ نہیں بتایا کہ رینجرز نے وزیراعظم کی سنی مانی ان کی بات یا نہیں وزیراعظم کے احکامات کے بعد رینجرز کا جو جواب تھا یا ڈی جی رینجرز کا یا رینجرز کے ترجمان کا وہ انقع ہے ابھی تک وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا پاکستان خود کو دنیا کی ساتھویں نیوکلئر پاور کہتا ہے ڈاکووں سے پریشان ہے ڈاکیتوں کی گھنگ نے سندھ کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے فیلحال نیازی خان نے ڈاکووں سے جنگ لڑنے کا بھروسہ دیا ہے لیکن یہ لڑائی عمران کے لیے مشن ایمپوسیبل بن گیا ہے